موسیقی مطرح نمشکار میں منوش لامبہ ایک بات پھر حاضر ہوں آپ کے خامنے اس ہفتے کے ایمپورٹنٹ بیجنس اور فانیشل اپ ڈیٹس کے خاص سب سے بڑا اپ ڈیٹ کل منسٹری آف ہرم افیرس نے لوگ ڈاؤن 3 پوراً بھارت وش میں لاغو کر دیا ہے اب بھارت پھر سے بند رہے گا چار مئی دو ہزار بیس سے لے کے ستارہ مئی دو ہزار بیس تک لیکن اس بار جو لوگ ڈاؤن اناؤنس کیا گیا ہے اس میں کافی ساری ریلیکشیشنز اناؤنس کی گئی ہیں ریلیکشیشنز کا ادھار ہے کہ آپ کس جون میں آتے ہیں سمپوراً بھارت وش کے ڈیٹسٹس کو کنٹونمنٹ جون سیکنڈ ریڈ جون، تھرڈ اورنج جون اور فورت گرین جون میں بانٹا گیا ہے اور ریلیکشیشن بھی اسی حساب سے ہیں کنٹینمنٹ جون میں سب سے کم ریلیکشیشن ہیں ریڈ جون میں اس سے کم ریلیکشیشنز ہیں اورنج جون میں کچھ اور ریایتیں ہیں اور گرین جون میں ریایتوں کا دائرہ کافی وشتد ہے لیکن اس ریلیکشیشنز کے بعد بھی جو پچھلے چالیس دنوں سے لوگ ڈاؤن جلا آ رہا ہے اس نے بھارتیہ حلط ورستہ کو بوری طرح سے پرپاویت کیا ہے حالانکہ بھارتیہ ادھوگوں نے اس کا سواگت کیا ہے لیکن کچھ چیزوں پر کلیریفیکیشنز کو لے کے ابھی بھی ڈاؤٹ بنا ہوا ہے یہ تھی پہلی بڑی خبر دوسری بڑی خبر کوویڈ ڈینٹنگ ایمپیکٹ کے قارن بھارت ورش کی سب سے بڑی کار کمپنی مروتی نے جیرو سیل ریپورٹ کی ہے اپرل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جی ہاں مروتی جیسی بڑی کمپنی نے جو ایک مہینے میں کافی سارے یونٹ بیچا کلتی تھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کے پہلے مہینے کا سواگت نے فانیشل ایر کے پہلے مہینے کا سواگت اس نے جیرو سیل سے کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوویڈ ڈینٹین کس طرح سے بھارتیا آلتھ ورشتہ کو پرپاویٹ کر رہا ہے دوسرا بڑا پرپاو مارچ جی ایسٹی کولیکشن سنکس ٹو ٹوئی ایٹ تھری جیرو نائن کروڑ جی ہاں دوستو مارچ کا جی ایسٹی کولیکشن ماتر اٹھائیس ہزار تین سو نو کروڑ روپیہ رہا ہے جو پچھلے خال ہے اگر ہم پیئر کریں تو پچھلے خال مارچ دو ہزار انیس کی جو جی ایسٹی کولیکشن تھی لگ بگ ایک لاکھ تئیس ہزار کروڑ روپے تھی یعنی سرکار پچھلے مہینے کے کمپیریجن کے ورد بیس پرسنٹ ٹیکس ریکور کلنے میں ہی سکشم رہی ہے یہ ہے دوسرا بڑا پربھاو جو بھالتیا اتھ ورشتہ پہ نظر آ رہا ہے کووڈ 19 تیسرا بڑی بدلہ بیجنس جگت سے جوڑی خبر موکیش امبانی موکیش امبانی ایمز ٹو ٹرن ریلائنس انٹو جیرو ڈیکٹ کمپنی بائی دسمبر 2020 جی ہاں دوستو ٹھیک سنا ہاں اپنے موکیش امبانی جو ریلائنس کروٹ کے مالک ہیں انہوں نے گھوشنا کی ہے کہ دسمبر 2020 تک وہ پورن تاروپ سے ریلائنس کو ریل موکت کرتے ہیں یہ ریل موکت کمپنی کس پرکار سے ہوگی اس کی یوجنا بھی انہوں نے بتائی ہے پہلا انہوں نے بتایا کہ ابھی ریلائنس اور فیس بک کی میگا ڈیل ہوئی ہے جس میں فیس بک نے ریلائنس میں 9.9% حصہ خریدتے ہوئے 47,574 کروڑ روپے کا نیویسٹ کیا ہے اس کے علاوہ بریٹش پٹرولیم ریلائنس میں لگ بگ 8,000 کروڑ روپے انویسٹ کرنے جا رہا ہے اور 53,000 کروڑ کا بھاتوش کا اب تک کا خب سے بڑا رائٹ ایشو لانے جاری ہے ریلائنس اس رائٹ ایشو کے جلیے ریلائنس نے پیسے جھٹانے کی سکیم بنائی ہے اور اس پیسے کا پریوگ ریلائنس کرے گی اپنے آپ کو بیاج مکت کرنے کے لیے اپنے آپ کو رین مکت کرنے کے لیے یہ رائٹ ایشو کب آئے گا کیسے آئے گا یہ بھی بات کی ہے لیکن ایک بات جو بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ریلائنس ہر پندرہ شیروں کے ببلے میں ایک رائٹ شیر ایشو کریں گے آگے چلتے ہیں ریلائنس ویل لانچ جیو میٹ ریلائنس ویل لانچ جیو میٹ یایس این نیو ویڈیو کونفرینسنگ ایپ تو گیو کمپیڈیشن ٹو جون اینڈ گوگل میٹ جی ہاں دوستو ریلائنس بہت جلدی ہی ایک نیا ویڈیو کونفرینسنگ ایپ لانچ کرے گا جسے جیو میٹ کے نام سے جانا جائے گا یہ گوگل پلی سٹور پہ امرائیٹ پلی سٹور پہ ایپل پلی سٹور پہ اور میک پلی سٹور پہ ہر پرکار کے پلیٹ فارم پہ ایویلیبل رہے گا اسے آپ انڈویجول روپ سے یا کورپریٹ روپ سے استعمال کر پائیں گے انڈویجول کے کوئی چالجس نہیں ہوں گے کورپریٹ کے لیے کچھ پلان لانچ کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ اس سمیں کی بڑی خبر ہے کیونکہ جوم انسیف مانا جا رہا تھا جوم کو لے کے میڈیا میں کافی خبریں آ رہی تھی اور ریلینس دوارہ ریلینس جیو دوارہ لیا گیا یہ ایک مہتر پون قدم بھارت میں پہلا جیو کا ویڈیو کونسرنس شکتی دے گا تو ریلینس کا ابھی نندر ہے بھارت کے لیے لیے گے اس مہتر پون ڈیسیزن کے لیے چوتھی بڑی خبر ریلینس کا جو فیس بک سے ٹائی اپ ہوا ہے اس کے جلیے ویٹس اپ میسیجنگ ایپ کے جلیے ریلینس ایک نیا ایپ لینے جاری ہے جسے جیو مارٹ کے نام سے جانا جائے گا اس جیو مارٹ سے جڑ کے نکر کی خبیق کریانہ دگانی چھوٹا کریانہ وپاری اون لائن کر پائیں گے اپنے بجن کو ایسا مانا جارہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہوگا پیٹیم اور فون پی کے لیے ایسا ریلائنس کا دعوی ہے اس کے علاوہ ٹیکس سے جری ہوئی کچھ خبرے آپ دشترز کرتے ہیں گورن مٹ نے کو ویڈ نینٹین آنے پہلے پچھلے حال بجٹ میں ایک گھوشنا کی تھی کہ کر ویوادوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے وہ ایک سکیم لے کے جسے ویواد سے وشواس کا نام دیا گیا تھا ویواد سے وشواس سکیم کا پہلے ڈیٹ 31 ماہ تھی بینہ کسی پینلٹی تک راشی جمع کرانے کے لیے پھر اسے بڑھا کے 30 جون کیا گیا تھا اب اسے فردر اکسٹینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ویواد سے وشواس سکیم کی انتیم سمیہ سیما 30 سبتمبر 2020 تک سٹینڈ ہو سکتی ہے ٹھیک سنا آپ نے ویواد سے وشواس سکیم کی سمیہ سمیہ سکتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ اس میں یہ بھی پلان کر رہی ہے کہ ویواد سے وشواس پہلے ایک مستراشی میں ٹیکس جمع ہونا تھا اب کیونکہ کوویڈ نینٹنگ کے پر جا لوگوں کے پاک لکویڈیٹی کی بھاری کمی ہو گئی ہے تو وہ انسٹولمنٹ کے جریے بھی بھوکتان کرنے کی سودہ پردان کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بزنس جگت سے جوڑی خبر یہ ہے کی منیسٹری آف کورپیٹ آفیرز منیسٹری آف کورپیٹ آفیرز نے ریجیسٹیشن آف ڈیٹیل آف انڈیپینڈن ڈیکٹر کے لیے جو انڈیپینڈن ڈیکٹر ڈیٹا بینک بنایا گیا تھا اس میں اپنا نام داخل کرانے کی سمی سیما کو دو مہینے اکسٹینڈ کر دیا ہے یہ بھی مہت رہات ہے ان بڑی کمپنی وں کے لیے جن کے لیے اپنے بورڈ پر انڈیپینڈن ڈیکٹر لینا جیروری ہے انت میں ایک اور بڑی خبر جو اس ہفتے کی ہے وہ ہے کونٹیک لیس پیمٹ سی سی سور آپ نے کونٹیکٹ لیس پیمٹ اینڈ ڈیجٹل لون میک کریانہ اوپن سٹو دی فرن دیک میک کریانہ اوپن ٹو دی فرن دیک اس میں کیا ہو رہا ہے آج کے ہمیں میں کو ویڈ نینٹ کی وجہ ہے کو ویڈ ویڈ سکر کمان کا خطرہ کو دیکھتے ہوئے کونٹیکٹ پیمٹ کو بڑھا دیا جا رہا ہے کونٹیکٹ پیمٹ جس میں نہ تو بائر کا ہاتھ لگے نہ سیلر کا ہاتھ لگے دی چھوٹے چھوٹے جہے اپنے اوپا دیکھا جیو مارٹ لے کے آ رہا ہے تو اس نے دی چل سلون کا پرچلن بھی بڑھے گا جو بھاگتیا کریانہ کی چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں ان کے لیے فرن ٹیک سے جننے کا ایک سنہیرہ اثر ہے اور اگر ایخے ادھمی کریانہ ادھمی ان سکیم سے جڑتے ہیں تو شاید وہ اپنے بپار کو اور آگے بڑھا سکیں یہ تھے اس ہفتے کے امپورٹن بیجنس اور فننیشل اپڈیٹس جو میں نے آپ سے سنجا کی ہمیشہ کے ہمارے پرویمس کے انسار ہم آئے ہفتے اس طرح کے اپڈیٹس لے کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے تب تک کے لیے منوش لامبا کا پیار بھران نوش ہفتے